वेलकम्स، ہم بات کریں گے problem کی جو کہ related ہے distributive property of cartesian product over intersection اور ہماری question بھی اسی سے related ہے que verify the above property for the given sets اور اس میں ہماری set جو ہے وہ ہے a جس کے elements 1, 2, 3, 4, 5 جبکہ b set کے elements 2 and 3 جبکہ c کے elements 1 and 5 ہم نے جب property proof کرنای ہے اس میں first ہے left distributive property of cartesian product جس میں کہ آپ نے اے کا کارٹیجن پرڈکٹ لینا ہے بی انٹرسیکشن سی سے جو کہ سیم مننگز دے رہا ہے کہ آپ اگر اے کا بی سے کارٹیجن پرڈکٹ لیں اے کا سی سے کارٹیجن پرڈکٹ لیں اور پھر ان کے کامن ایلیمنٹس لکھ لیں ٹھیک ہے مطلب کامن آرٹر پیرز لکھ لیں تو دونوں طرف لیفٹ سائٹ کا انسر اور رائٹ ہائنڈ سائٹ کا انسر ایک جیسا آئے گا اسی طریقے سے اگر آپ بی اور سی جو سیٹس ان کی انٹرسیکشن لے لیتے ہیں اور پھر آپ اس کا کارٹیجن پرڈکٹ لیتے ہیں اے سے یا آپ بی کا الگ سے پہلے مطلب کارٹیجن پرڈکٹ اے سے لیں گے سی کا اے سے اور پھر ان کے کامن ایلیمنٹس دیکھیں گے آرٹر پیرز دیکھیں گے تو آپ کو تب بھی ایک ہی جواب ملے گا دونوں سائٹ کا چلے ہم سیکنڈ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو پروف کرتے ہیں فرسٹ ٹریٹمنٹ میں نے اس کے کنسپ لیکچر میں اس لیکچر کے کنسپ لیکچر میں پروف کی بھی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ان سیٹس کو میں دوبارہ یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں بلکہ چلے ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ اس میں بی اور جو سی کی انٹرسیکشن ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمیں ریکوائر ہے اس سائٹ کے لیے یہ ہماری لیفٹ ہینڈ سائٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہماری رائٹ ہینڈ سائٹ ہے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو اس میں جو بی انٹرسیکشن سی آئے گی ہمارے پاس یہ دیکھیں بی اور سی سیٹ میں کونسا ایلیمنٹ کامن ہے اگر آپ دیکھیں تو بی کے اور سی کے سیٹ میں کوئی بھی جو سیٹ ہے وہ کامن کوئی بھی ایلیمنٹ سوری کامن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک آدھ ایلیمنٹ کامن لکھ لیتے ہیں تاکہ ہم کچھ کوسٹن میں لکھ سکیں یہاں پر کچھ ہمارے پاس سٹف ہونا چاہیے لکھنے کے لیے تو چلیں فور لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو بی اور سی کی انٹرسیکشن میں فور آ گیا اب دیکھیں اگر میں اے کا کارٹیجن پروڈک لے لیتا ہوں بی انٹرسیکشن سی سے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو اے سیٹ ہے اس کے فرسٹ ایلیمنٹ ون ہے اس کا آرڈر پیئر بنے گا فور کے ساتھ مطلب ون فور ایک ریلیشن بن سکتا ہے پھر ٹو فور ایک ریلیشن بن سکتا ہے اسی طریقے سے ٹری فور فور اینڈ فور ٹھیک ہے اور فائف اینڈ فور یہ ہمارے پاس کیا ہیں ریلیشنز بن سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تو ہو گئی ہماری ایکوین نمبر اے اب ہم اگر اے کا کارٹیجن پروڈک ب سے لیں اور اے کا کارٹیجن پروڈک اگر سی سے لیں تو پھر ہمارے پاس کیا آرڈر پیئر بنیں گے اب ہم اس کو دیکھ رہتے ہیں تو رائٹ ہینڈ سائٹ کے لیے رائٹ ہینڈ سائٹ کے لیے ٹھیک ہے جی ہم اے کا کارٹیجن پروڈک لے رہے ہیں بی کے ساتھ ٹھیک ہے اور پھر اے کا کارٹیجن پروڈک لیں گے سی کے ساتھ تو پہلے بلکہ سوری بی کا کارٹیجن پروڈک یہاں پہ بی کا کارٹیجن پروڈک ہم لے رہے ہیں اے کے ساتھ میں نے یہاں پہ تھوڑی سیلتی کر لی دیکھیں جی بی کا کارٹیجن پروڈیکٹ اے کے ساتھ اب بی کے ایلیمٹس کون سے ہیں جی اگر آپ دیکھیں تو بی میں 2 اور 4 ہیں تو 2 کا ریلیشن پہلے 1 کے ساتھ آ سکتا ہے 2 کے ساتھ آ سکتا ہے 3 کے ساتھ 4 کے ساتھ and then last میں 5 کے ساتھ ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا 2 کا ریلیشن اب بی ہی کے جو order pairs بنیں گے بی set کے سوری جو order pairs بنیں گے بی set کے ایلیمٹ 4 select کیا جائے گا first اور جو a set کا first element آئے رہا ہے وہ 1 آ رہا ہے پھر 4 کو ہم 2 کے ساتھ لکھ سکتے ہیں 4 کو ہم 3 کے ساتھ لکھ سکتے ہیں ہم 4 کو 4 کے ساتھ لکھ سکتے ہیں ہم 4 کو 5 کے ساتھ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا set close ہو گیا اسی طرح سے اب ہم اگر c کا a کے ساتھ کارٹیجن پروڈیکٹ لے لیں ٹھیک ہے تو وہ میں پس کے آئے گا یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں جی c کا a کے ساتھ کارٹیجن پروڈیکٹ تو چلیں اسے ہم لکھتے ہیں دیکھیں c میں 4 ہے تو 4 کا 1 کے ساتھ binary relation 4 کا 2 کے ساتھ 4 کا 3 کے ساتھ 4 کا 4 کے ساتھ and last میں 4 کا 5 کے ساتھ جو وہ order pairs بن رہے ہیں ٹھیک ہے ان میں اور اسی طریقے سے جو ہم کہا سکتے ہیں 5 ہے 5 کو ہم 1 کے ساتھ relate کر سکتے ہیں 5 2 کے ساتھ آ سکتا ہے ٹھیک ہے ایک relation بن سکتا ہے 5 3 کا and 5 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 6 5 6 6 7 7 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 12 13 17 17 18 18 18 18 19 19 20 19 20 20 20 20 21 12 12 21 22 23 29 24 29 20 20 20 20 20 22 20 اس کا مطلب کہ یہ جو سیکنڈ سٹیٹمنٹ اب وہ ہماری یہاں پر پروو ہوگی لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ جو ہیں وہ آپس میں برابر ہیں اسی طریقے سے آپ فرس سٹیٹمنٹ کو آپ کی اسائنمنٹ آپ اسے خود پرووف کیجئے گا اور دیکھئے گا کہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ کا اور رائٹ ہینڈ سائیڈ کا جو آنسر وہ سیم آ رہے ہیں